بچوں کی انٹرٹینمنٹ بھالو کا ناچ اور اس طرح کے اور بہت سی چیزیں بائیسکوپ ہوتا تھا بائیسکوپ ایک قسم کا باکس ہوتا تھا جس میں موکھے بنی ہوتے تھے اور اس کے اندر ایک فلم سے چلتی تھی کوئی فلم نہیں ہوتی بلکہ ایک فوٹو ہوتا تھا اور اس میں سب لوگ یوں آنکھیں لگا کے بیڈی آتے تھے اور اس کے بعد وہ اوپر سے ریل کو گھماتا تھا وہ پتاتا تھا کہ یہ دیوانند ہیں دلیپ کمار ہیں فلان آئے ہیں ایک گنگا جمنا پوسٹرز بغیرہ پکچرز ہوتی تھیں جو لوگ دیکھتے تھے بڑا خوش ہوتے تھے اور اوپر ایک گانا بھی اس میں بجراہ ہوتا تھا وہ کوئی چھوٹا سا ریکارڈ ہوتا تھا اس کے پاس تو بائیسکوپ کا تماشا ہوتا تھا گلابوں سے تاوہ تو ابھی فلم آنے کے بعد لوگوں میں پھر سے اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور شاید پھر لوگ گھومنے لگے ہیں گلیوں میں اس کا تماشا دکھانے کے لیے لیکن اس زمانے میں ایک اور خاص چیز ہوتی تھی جس کو کہتے تھے روزے والیوں کا ایک کھیل کیا ایک شو ہوتا تھا ابھی روزے والیاں کیا ہوتی تھیں یہ پشچی مترپنیش سے آتے تھے لوگ رامپور اور بریلی مراناباد وغیرہ سے اور ان کا لباس بھی پچھمی ہوتا تھا وہ یوں کہ اونچے قسم کے کرتے اور یا تو ڈھیلی شیلواریں پہنتی تھیں اور یا چوڑی دیار پہ جامے اور چاندی کا کچھ عجیب سا زیور ہوتا تھا بڑی بڑی بالیاں وغیرہ اور وہ میڈل ایڈڈ عورتیں ہوتی تھیں کچھ اس میں سے بوڑھی بھی ہوتی تھیں سندراز عورتیں اور ان کی لمبی سی ناک اور اس میں بڑی سی ایک اسی طرح کی میٹل کی کیل پہنے ہوئے اور ان کے پاس ایک بکشی ہوتی تھی بکشی سمجھے آپ بکشی کہتے ہیں اصل میں گٹھری کو لکڑو میں تو بکشی ہوتی تھی اس بکشی کے اندر ایک باکس ہوتا تھا اور اس باکس کے اندر کیا ہوتا تھا اب یہ آگے پتا چلے گا اور وہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور وہ کچھ آوازیں لگاتی تھی آؤ آ کے تماشا دیکھو اور بچوں کو اٹریکٹ کرتی تھی ہم لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے ان کے چاروں طرف اب وہ اس بکشی کو کھولتی تھی اس کے اندر سے پہلے ایک کتاب نکالتی تھی اور وہ ایک ایسی ہوتی تھی بچوں کی ڈرائنگ کی بک ہوتی ہے اس طرح کی اور بہت ہی اس میں بیسک قسم کی اور بہت ہی موٹی موٹی ڈرائنگ ہوتی تھی جیسے مدھو بنی پینٹنگ ہوتی ہے جس میں فیچرز جو ہیں وہ زرہ سے کچھ خاص انداز کے بنے ہوتی ہے بڑی بڑی آنکھییں ہوتی ہیں بڑی سناک ہوتی اس طرح کی پینٹنگ وہ واتر کلر میں ہوتی تھی اور ان پینٹنگ میں ہوتا کیا تھا ہر ایک پیج پر ایک پینٹنگ ہوتی تھی اب اس میں بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا گوشت کاتا جا رہا ہے ایک آدمی ایک فرشتہ ہے اس آدمی کا گوشت کات رہا ہے تو وہ کہانی اس میں سناتی تھی کہ اس آدمی نے کسی سے کوئی چوری کی تھی تو اس کا اتنا ہی حصہ کاتا جا رہا ہے جتنی قیمت کی وہ اس نے چوری کی تھی دوسرا انہیں نے دکھایا کہ ایک آدمی اس کے دانت میں جو ہے وہ سلاک گھچڑی جا رہی ہے وہ کیوں کہ اس نے کسی بنیے کیا جا کے چھکے سے اس کا ایک گیہوں کا دانہ جو تھا وہ چھڑا کے کھا لیا تھا تو چوری کی سزاں اس کو مل رہی ہے یہ سب قیامت کے واقعات وہ لوگ بتاتے تھے کہ دی آف ججمنٹ ہوگا حساب کتاب ہوگا تو تب یہ سب لوگوں کو سزاں دی جاتی نہیں پھر ایک پل دکھاتے تھے وہ پل ہوتا تھا اس پر بکروں پر لوگ بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور بلکل باری ایک سی ایک ڈوری ہوتی تھی پل سراد جو اسلامی کانسیفٹ ہے کہ اس پر لوگ گزریں گے جو لوگ اچھے ہوں گے نیکوکار ہوں گے وہ پل کے اس باہر ہو جائیں گے وہ در مولا علی کھڑے ہوں گے وہ ان کو بلائیں گے کہ ہمارے ہیں ان کو آنے دو یہ اچھے آدمی اور باقی جو ہیں جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے وہ گر جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے یہ سب دکھاتی تھی آخر میں ایک دلدل گھوڑا امام حسین کا ایک گھوڑا بنا ہوتا تھا اسی طرح سے وٹر کلرز تھے جس کو وہ دکھاتی تھی کہ دلدل گھوڑا امام حسین کا ہے سب لوگ اس کو چوبتے تھے اس تصویر کو اور پھر وہ اس باکس کو جس کا ہمیں ذکر کیا تھا وہ بخشی میں سے نکلتا تھا اور اس کو وہ کھولتی تھا اس باکس کے اندر ایک جیسے پیتل کا ہمیں لگتا ہوں لوگ مردابات سے آتے تھے کیونکہ وہ جو چیز اندر ہوتی تھی جس کو روزہ کہتے تھے وہ پیتل کا ہوتا تھا جیسے تازیہ ہوتا ہے اس طرح کی ایک چیز بنی ہوتی تھی یا جیسے مزار ہوتا ہے کچھ تاج محل نمہ چیز ایک بنی ہوتی تھی اور اس کو وہ کہتی تھے کہ یہ روزہ ہے رسول کا یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار یا ان کا روزہ ہے اور اس کو سب لوگ جو تھے وہ اس کو بوسا دیتے تھے اس کو چومتے تھے اور اسی ٹرے میں جس میں وہ رکھا ہوتا تھا اسی میں لوگ اس میں پیسے ڈالتے تھے ان کی قیمت مانگتی نہیں تھی لوگ خود بخود ایک آفرنگ کی طرح سے اس پر چڑھا دیتے تھے ان کے ہاتھ میں ایک مرچھل ہوتا تھا ان روزہ والیوں کے مور پنک کا جس سے وہ اس کو جھلتی رہتی تھی جب وہ روزہ کو کھولتی تھی تو اس سے جھلتی رہتی تھی اس مرچھل سے تو یہ تو روزہ والیوں کی کہانی ہو گئی پسچے مطر پردیش سے ہی ہمیں ایک اور اپنے بچپن کی جو یاد وابستہ ہے اس کو جی چاہتا ہے آپ سے شیئر کریں وہ ہے حلوے پراتے والا ابھی ایک بڑا پاپلر لکھنہو سے ہی آتا ہے ایک پوٹل ہے شہر نامہ اس پر انہی نے جہازی پراتے کا ایک اپیسوڈ کیا ہے اس کو دیکھ کے ہمیں یہ واقعہ یاد آیا پراتھا اور حلوہ ہمارے بچپن میں ایک پراتے والا آتا تھا جس کے سر پر ایک تامے کی بڑی سی سینی ہوتی تھی اس میں حلوہ اور پراتھا اس کے اوپر ایک بینا ہوا جھبیا ہوتی تھی جو کہتے ہیں چھیکے کی طرح سے اس کو ڈھاکے رہتا تھا اور وہ تول کے بیشتا تھا حلوہ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا نارنجی رنگ کا سیفرن کلر کا اس سے اور زیادہ پیلا پیلا وہ حلوہ ہوتا تھا زرد حلوہ اور اس کے ساتھ پراتھا پراتھے بلکل بڑے بڑے جہازی پراتھے ہوتے تھے یعنی پوری جو اس کے پاس سینی ہوتی تھی بڑی ٹری اس کے برابر کا ہوتا تھا وہ چاکو سے اس کو کٹتے تھے اور تولتے تھے اس زمانے میں تولے کے حساب سے بکتا تھا سیر کا حساب چلتا تھا تو اس سے تول کے دیتے تھے پراتھا تول کے اس پر حلوہ رکھ کے دیتے تھے ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور جو خاص چیز ہمیں حلوہ پراتھے والے کی یاد ہے وہ یہ ہے کہ ان صاحب کی دو جھولے ہوتے تھے صفیب بال تھے ان کے وہ کو ایک جھولہ نہیں بانتے تھے بڑے بڑے بال تھے ان کے ایک جھولہ ادھر بانتے تھے ایک جھولہ ادھر تو ہم لوگوں کے بڑا امیوزنگ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ یہ آدمی دو جھولے کیوں بانتا اور ان کی شکل بھی بڑے قلبی صورت تھی لمبی ناک بڑی بڑی آنکھیوں بریلی سے شاید آتے تھے تو سرما لگا ہوتا تھا ان کی آنکھوں میں وہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے تھے اور کچھ بڑے بردوبار لگتے تھے اور ان کے دو جھولے ہم لوگوں کو ابھی تک یاد ہیں اب یہ حلوہ پراتھا جو ہے یہ پشچم اتر پردیش کی ایک خاص ڈیلیگیسی ہے یہ وہاں آپ کو میلوں میں نوچندی کا میلہ میرٹ میں وہاں یہ حلوہ پراتھا آپ کو ملے گا علیگڑ کی نمائشوں میں ملے گا اس کے علاوہ یہ لوگ بہر بہر بھی جاتے ہیں حلوے پراتھے والے یعنی جہاں کئی مزاروں پر عرص ہوتے ہیں ان میں حلوے پراتھے کی دکان آپ کو ضرور ملے گی یعنی مست ہے عرص میں حلوے پراتھے کی دکان اور یہ بریلی رامپور میرٹ یہ سب وہیں سے جاتے ہیں حلوے پراتھے والے اور وہاں یہ دکانیں اپنی لگاتی ہیں اور لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں یہاں ممبئی میں جب ماہین درگاہ پر میلہ لگتا ہے جو قریب ایک مہینے سے اوپر چلتا ہے وہاں بھی حلوے پراتھے کی کئی دکانیں ہوتی ہیں کچھ عرصہ پہلے حاجی علی درگاہ پر جانے کا اتفاق ہوا ہمیں تو وہاں کوئی دکان تو نہیں تھی لیکن ایک ٹی سٹال تھا وہاں ایک صاحب حلوہ پراتھا بیچ رہے تھے تو ہم نے لے کے اس کو کھایا بھی تھا لیکن وہ پراتھے اتنے بڑے نہیں تھے کچھ نہ کچھ لکنہو کی زبان کے سلسلے میں ذکر ہونا چاہیے تو آئیے آج کچھ محابنوں کا ذکر کرتے ہیں جو میل ملاب سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیل میل ہیل میل ہوتا ہے انہیں بہت زیادہ دوستی ہونا کسی سے اس کے بعد ہوتا ہے پینگ بلانا پینگ بلانا بھی دوستی کے لیے ہی کہا جاتا ہے مگر یہ کسی منصوبے کے تحت کہہ رہے ہیں آج کل وہ ان سے بہت پینگ بلانا رہے ہیں مطلب ان کی کوئی سکیم ہے جس کے تحت پہ ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بہت پینگ بلانا رہے ہیں آج کل اس کے بعد میل جول تو سب استعمالی کرتے ہیں گلو مٹھو خاص لکنہو کا خصوصاً عورتوں کا معابرہ ہے گلو مٹھو انہیں بہت میل جول ہو رہا ہے گل بہیاں ہو رہی ہیں اب بہت زیادہ میل ہے بس اب اس میں اس مٹھاس میں اب چیٹیاں لگنے ہی والی ہیں اس کو کہتے ہیں گلو مٹھو اور آج موج آج موج کہتے ہیں اگر کسی کے بہت مزے ہوں کسی زمانے میں کہتے ہیں ارے صاحب ان کی تو بڑی آج موج ہے آج کے لئے آنے بڑے مزے کر رہے ہیں بہت آرام سے ہیں کوئی صاحب اسی کے ساتھ اب آج کے اپیسوٹ کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہیں اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو سبسکرائب کروائیں اور بہتر ہوگا کہ آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھا کریں آپ کے کمنٹس اور سیجیسٹنز کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور بیل کا ایکن دوانا آپ ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت آدھا